مستونگ میں سبل اسپتال چوک پر گرلز ہائی سکول کے قریب دھماکہ ایک پولیس سہرکار اور تین بچوں سمیت پانچ افراد جاں بھاک ہو گئے پندرہ زخمی زخمیوں میں زیادہ تر سکول کے بچے شامل ہیں بلوچستان حکومت کی مستونگ دھماکے کی مضمت واقع سے متعلق ریپورٹ طلب کر لی دھماکے کے پیش نظر کوئٹا کے اسپتالوں میں امرجنسی نافذ وزیراعلا بلوچستان سرفراز بکٹی نے کہا معصوم بچوں اور بے گناہ افراد کے خون کا حساب لیں گے وستی پنجاب مزیسہ سموگ کی لپیٹ میں لاہور کا فضائی میار آج بھی انتہائی مزیسہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا دوسرا نمبر بھارت کے دارالحکومت دلی کا پہلا نمبر ہواوں کی رفتار اور رخ بطلنے کے باعث آلودگی میں معمولی کمی پنجاب حکومت کا ہواوں کی تبدیل سے قطع نظر سموگ سے بچاؤ آلودگی میں کمی کے اقدمہ سختی سے جاری رکھنے کا فیصلہ پیٹرول کے قیمت میں ایک روپے 35 پیسے فی لیٹر اضافہ نئی قیمت 248 روپے 38 پیسے فی لیٹر مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے 85 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا نئی قیمت 255 روپے 14 پیسے فی لیٹر ہو گئی مٹھی کے تیل اور لائٹ ڈیزل آئل کے قیمتوں میں کمی الپی جی فی کلو قیمت میں 2 روپے 89 پیسے فی کلو اضافہ الپی جی 254 روپے 19 پیسے فی کلو ہو گئی 11.8 کلو گرام کا گھرے لو سیلنڈر 34 روپے مہنگا کر دیا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ قامنائی کا اسرائیل پر حملے کی تیاری کا حکم نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ کاروائی کا حکم اسرائیلی حملوں میں نقصانات کی بریفنگ کے بعد دیا ایک اور ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس اطلاعات ہیں کہ 5 نیومبر کو امریکی انتقابات سے پہلے ایرانی اراکی ملیشیا کے ذریعے ڈونز اور بیلیسٹک میزائلوں سے اسرائیل پر حملے کی تیاری کر رہا ہے ایک بیان میں آیت اللہ قامنائی کے مشیر نے کہا اسرائیل کو ایران پر حملوں کا ایسا دردناک جواب دیا جائے گا کہ اسے پشتانا پڑے گا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ ایران پر حالیہ حملوں کے بعد ایران میں کسی بھی حدف کو نشانہ بنانا ممکن ہے اسرائیلی فوج نے غزہ میں چوبیس کھنٹوں کے دوران پہ چیاندے فلسطینی قتل کر دیئے بیشتر شہریوں کو شمالی غزہ میں شہید کیا گیا لبنان دارالحکومت میں ویروت نیوان کو دو علاقے فوری خالی کرنے کا حکم حملوں کی تیاری چوبیس گھنٹوں میں چھے امریکل ورکر سمیت میں تالیس لبنانی شہید کر دیئے گئے شام میں لبنانی سرحر کے قریبی حملہ آدھا شہری شہید جمعیرات کو حزباللہ کے شمالی اسرائیل پر راکٹ حملوں میں چار غیر ملکی سمیت سات افراد حلاق ہوئے ابھی کی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل حزباللہ چنگ بنجی کی کوششوں میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی کو چانسلر آکسورڈ بنانے کی کوشش پر نیا تنازہ بانی پی ٹی آئی کی بہن روبینہ خان کے ظلفی بخاری پر الزامات کی بہت چار کہا بانی پی ٹی آئی جیل میں تھا اسے کیا شوق تھا کہ وہ آکسورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑتا ظلفی بخاری نے اپنی شہرت کے لیے بانی پی ٹی آئی کو الیکشن لڑا دیا ظلفی بخاری خود پڑا لکھا نہیں اس لیے اس کا خیال ہے کہ آکسورڈ یونیورسٹی کا چانسلر ورنہ بہت بڑی چیز ہے بانی پی ٹی آئی کی دوسری بہن علیمہ خان کہہ چکی ہیں ظلفی بخاری نے بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے چانسلر کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تھا صدر آصف علی زداری کا دبائی ایپورٹ پر جہاز سے اترتے ہوئے پاؤں فریکچر ڈاکٹروں نے اسپیتال میں پاؤں پر پلاستر چڑھایا چار ہفتے تک پلاستر لگا رہے گا صدر آصف علی زداری گھر منتقل ڈاکٹروں کا انہیں مکمل آرام کا مشورہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کا دانتوں کا معاینہ بوشہ بی بی جوہر ٹاؤن میں دانتوں کا معاینہ کروا کر واپس زمان پار پہنچ گئی شمن کے قریب ٹیوب ویل کے آٹھ سو فٹ گہرے بور میں گرنے والے بچے کو مردہ حالت میں نکال لیا گیا زیر تعمیر گھر کے شوقیدار کا تین سال کا بچہ عبد کی رات آٹھ بجے سے بور میں فسا ہوا تھا بچے کو نکالنے کے لیے کوششیں تیز گھنٹے رکھ جاری رہی مقامی افراد کی ناکام کوششوں کے بعد کوئیٹا سے پی ڈی ایم اے کی ٹیم ریسکی آپریشن کے لیے پہنچی ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ بچے کو صحیح سلامت نکالنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکیں اس پر افسوس ہے کراچی کے غیر علاقے نیو گولیمار پوسٹ آفس کے قریب مبینہ مقابلے میں سٹریٹ ٹرینک کے دو ملزمان حلق فائرنگ کے تبادل میں ایک اہلکار زخمی ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق ڈاکو پولیس اہلکار کو لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے لانڈ ہی باور مارکٹ میں مبینہ مقابلے کے بعد دو ڈاکو زخمی حالت پر گرفتار بکا قیل بنو میں آپریشن میں شہید ہونے والے پاک فوج کے افسر اور جوانوں کی آبائی علاقوں میں تدوین کر دی گئی اکتیس سال کی میجر آتف قلیل شہید صدنوتی آزاد کشمیر میں فوجی ازاز کے ساتھ سپردے خاک نماز جنازہ میں ایک اور کمانڈر راولپنڈی اور اور کمانڈر پشاور بھی شریک ہوئے نائک آزاد اللہ شہید کو کرک اور لانس نائک غزنفر عباس قلیہ میں سپردے خاک کیا گیا ایس پی آر کا کہنا ہے افسر اور جوان خوارش کے خلاف آپریشن میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے شہدہ کی عظیم فربانیاں دہشتگردی سے جنگ میں ہماری طاقت ہیں گراچی کو پانی فراہم کرنے والی بوسیدہ لائنوں کی تبدیلی کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا میئر مرتضہ وحاب نے کہا کہ پہلے مرحلے میں دو اور اب تیس کروڑ روپے کی لاغت سے ساڑھے چار کلومیٹر طویل نئی لائن ڈالی جا رہی ہے کام ایک سال میں مکمل ہوگا منصوبے سے شہر کو پانی کی بلا تعطل فراہمی بھی ممکن ہو سکے گی مسافر تیارے کو سڑک کے راستے کراچی سے ہیدراباد منتقل کرنے کا ملکی تاریخ کا پہلا آپریشن موٹر وی پولس کا کہنا ہے تیارے کی منتقلی کو کارٹھور کے قریب روڈ سیفٹی کی وجہ سے رات میں روک دیا گیا صبح دوبارہ منتقلی شروع کی جائے گی تیارے کی منتقلی کے لیے خصوصی ٹرک اور ٹرالی استعمال کی جا رہی ہے ناکارہ جہاز بوئنگ سیون تری سیون تربیتی مقاصد کے لیے استعمال ہوگا تیارے کو ہیدراباد میں سیویل ایوییشن ٹرننگ انسٹیوٹ میں رکھا جائے گا امریکی صدارتی انتخابات میں صرف چار دن باقی رہ گئے انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ کا خواتین سے متعلق متنازے بیان خود کو خواتین کا محافظ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ خواتین کی حفاظت یقینی بنائیں گے چاہے خواتین ان سے متفق ہوں یا نہ ہوں مخالف امیدوار کامالا ہیرس نے ڈانلڈ ٹرمپ کے بیان کو انتہائی جارحانہ قرار دیا کہا وہ خواتین کی آسادی اور ذہانت کو ترجیح نہیں دیتے کون بنے گا امریکہ کا صدر ڈانلڈ ٹرمپ یا کامالا ہیرس جیو کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا ہینڈلز پر لیجئے جیو پول میں حصہ اور دیجئے اپنی رائے ایرانی نجا جرمن شہری کو ایران میں سزائے موت دی جانے جرمنی کا سخت ردیعمل جرمنی میں تمام ایرانی اقرام سلخانے بند کرنے کا حکم ایرانی نجا جرمن شہری پر دہشتگردی کے سنگین دلزام آتا ہے تھے یکم نومبر گلگت بلتستان کی ڈوگرا راہ سے آزادی کا دن ترجمان جی بی حکومت کے مطابق گلگت بلتستان میں آج جی بی میں یوم آزادی کا جشن جوشو خروس کے ساتھ منایا جائے گا آج عام تاتیل پرچم کشائی کی تقریب تاریخی چنار باگ میں صبح سوات سات بجے ہوگی جی بی کے تمام دس حضلہ میں تقریبات کا احتمال اور ورلڈ کلچر فیسٹیول میں آج عام چار بجے تھیٹر ورکشاپ ہوگی شام سات بجے پاکستانی میوزک کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا کلچر فیسٹیول دو نومبر تک جانی رہے گا